تاندلیاں والا شہر کی لاکھوں کی آبادی کیلئے حکومت کی جانب سے تین جیوٹیلٹی سٹورز قائم کیے گئے ہیں جن پر ہمیشہ سے اشعہ خورنوش کے قلت رہی ہے تینوں سٹوروں پر ملازمین تو موجود ہیں لیکن اشعہ خورنوش موجود نہ ہیں غریب عوام بازار سے مہکے داموں اشعہ ضروریہ خریدنے پر مجبور ہیں وزیر آزم پاکستان کی جانب سے عوام کے لیے اربوں روپے کا سٹوروں پر خصوصی ریلیف پیکج دو ہزار بیس دیا گیا ہے لیکن تاندلیاں والا کے شہری اس ریلیف پیکج سے مستفید نہیں ہو رہے حکومت کی جانب سے یوٹیلٹی سٹورز پر پانچ بنیادی اشعہ ضروریہ آٹادالیں چاول چینی اور گھی پر سبزیڈی فراہن کی گئی ہے وہ تاندلیاں والا کے سٹوروں پر میسر نہ ہیں جبکہ دیگر ضروری اشعہ خورنوش کی بھی قلت ہے تاندلیاں والا کے یوٹیلٹی سٹوروں میں آف سیزنل آئٹمز رکھی ہوئی ہیں تاندلیاں والا کے یوٹیلٹی سٹورز عوام کے ریلیف دینے کی بجائے حکومتی خزانے پر بوجھ بن گئے شہریوں نے عالی حکام سے تاندلیاں والا کے یوٹیلٹی سٹورز کی حالت زار پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے